اسلام علیکم دوستو دوستو میں کافی دنوں کے بعد آیا ہوں کیونکہ ملکی اور بین القوامی حالات پہ اتنا فرسٹریڈ ہوا تھا کہ جسے کہتے ہیں ڈپریشن اشکار تھا کہ کیا کروں کیا تو لیکن پھر کل سے یہ جو نیوز چاہ رہی ہیں جو زمنی الیکشن ہوئے ہیں تو اس حوالے سے میرا دل کیا کہ چلو ایک دو تین اشیو ہیں چھوٹ چھوٹے جو میں نے کہا آپ سے ڈسکس کر لوں یا شیئر کر لوں اپنی اور آپ کی انفرمیشن تو کل زمنی انتحابات میں واقعی تو جو وہاں ڈسکا میں سننے میں دیکھنے میں آیا ہے کہ دو لوگوں کی جان چلی گی فائرنگ کے لیے نتیجے میں تو میں ایک دم سے ہرانسا ہو گیا میں نے کہا یار صرف دو یعنی اتنا زبردست قسم کے جو نفرہ تب میزہ دونوں پارٹیوں نے تقریریں کی اتنا بڑھتایا لوگوں کو اتنا ایک دوسرے کے خلاف زہر اگلا اتنا اور لوگوں کے پاس اسلا بھی بے شمار ہے اور تلیم کی کمی ہے کیونکہ ان کے لیے تو کیا کہتے ہیں لیڈروں کا جو گوبر ہے وہ بھی خلوے کے برابر ہے تو اس حالات میں اگر اتنا اسلا چلا اتنا کچھ ہوا تو دو آدمی ہے تو ایک خانہ جنگی ہونی چاہیے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کچھ خیال کریں کچھ شرم کریں آپ لوگ بھی کیونکہ یہ جو لیڈرز ہیں جو حکمران ہیں اور جو پچھلے جب سے پاکستان بنا ہے یہی حکمران ان میں جو ہے وہ کچھ چند بیروکریٹس چند جو جرنلز ہیں جن میں ججز بھی شامل ہیں اور کچھ سیاستدان یہی یہ ہے اگر آپ دیکھ لیں تو یہی سب وہ ہمیشہ حکومت میں رہتے ہیں آج کی کمت میں دیکھ لیں وہ ہی لوگ ہیں ایوب خان کا پوتا بھی بیٹھا ہے ادھر وہ فردوس آشکوان بھی بیٹھی ہے پچھلے چار حکومتوں میں رہنے والا پرویز رشید بھی بیٹھا ہے شاہ ممود کریشی بھی بیٹھا ہے جس کے اباؤ جداد انگریزوں کے زمانے سے ہم لوگوں کو جو نا جنہوں نے ڈنڈے کی نوپ پر رکھا ہے اور پھر یہ کہتے ہیں کہ ڈائی سال میں ہم نے کرنا کیا ہے ڈائی سال میں تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو الیکشن وغیرہ ہوتے ہیں یہ سارا یہ ڈرامے بازی ہے یہ جو سرمایہ داروں کی جو جمہوریت ہے یہ جمہوریت نہیں ہے اس جمہوریت میں کیا کوئی غریب آدمی الیکشن لڑ سکتا ہے کیا کوئی اپنے طور پر اگر میں آپ کوئی کھڑا نہ چاہے تو ارب اور بے گا یہ بجٹ ہے کون کھڑا ہوگے کون کرسے کیونکہ قوم کا جو مرار جو کلچر جو بنا دیا گیا ہے وہ اس قسم کا بنا دیا گیا ہے جو بندہ بدماش ہوتا ہے جو تھانے دار کو بھی تھپڑ مار دیتا ہے جو قبضہ بھی کر دیتا ہے وہ کہتا ہے یہ ٹھیک ہے یہ تغیرہ بندہ ہے ساڑے کام کرے گا تو اس کو ووٹ دیتے ہیں تو اس لیے آپ لوگ اپنے اندر سے اگر لیڈرشپ نہیں اُبار سکتے نہیں نکال سکتے اور کم از کم ان کی جان چھوڑے ان لیڈروں کو چاہے وہ کسی بھی پارٹی میں بیٹھے ہوں ان کو ذرا ایک دفعہ بائے بائے کہیں تو یہ خود آپ کے چرنوں میں آئیں گے اور کچھ تھوڑی بہت یہ کریں گے جو اصلاحات دوسرا جو ایک ٹاپک ہے وہ پچھلے پندرہ سونہ ستارہ دن سے ایک چل رہا ہے کیا کہتے ہیں سپریم کورڈ میں جج تماشاں میں اسے کہوں گا ججوں گا اب ججوں کے بات کرے تو توہینی عدالت ہو جاتی ہے کیونکہ پاکستان میں تو ہر معاملے میں توہین کا لفظ پہلے رکھا ہوا نا تو ایک وہ جو دارمر وہ پریزیڈنڈ نے ایک چبل ماری ہے کہ جی بتائیں جی کہ یہ آرڈینس کے تھوڑ کہ الیکشن جو ہے وہ سیکرٹ بیلٹ سے یہ ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا ہے یا شو ہینڈ سے وہ آنی ہے یا قانونی ہے اب اس ایک مسئلے کے اوپر ستارہ اٹھارہ دن ہو گئے ہیں ڈینلی سماعت ہو رہی ہے ڈینلی بیٹھے میں اور کتنے کا آپ کو پتا ہے کہ جج کے ایک گھنٹہ کا کتنے کام کو پڑتا ہے جو ان کو مرسلی گاڑیاں ملی ہوئی ہیں جو ان کو پٹرول ملتا ہے جو ان کی تنہائے ہیں جو ان کا خرچہ ہے کوٹس کا ان کے گھروں کا کتنا قوم پہ یہ بھو جائے لوگ اور کتنے ہزاروں نہیں لاکھوں کیسز ضروری کیسز پینڈین ہے کہ ٹائم نہیں ہے ان کے پاس لیکن یہ ستارہ دن ہو گئے ہیں ایک چیز کہ یہ آئینی ہے کہ قانونی ہے یار قانون اگر آپ قانون پڑھ کے قانون کے اندر آرٹیکل وہ چھتبیس ہے یا دو سو چھتبیس ہے اگر سپریم کورٹ کے ٹو فائیو جج اس کو پڑھ کے اس کی تشریف پانچ منٹ دس منٹ میں نہیں کر سکتے تو لانت ایسے ججو بے کہ جن کو یہی بھی پتا تو اگر وہ پڑھ کے کہہ سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے قومت کو بھی اب دوسری باز یہ کہ یہ خان جی ہم چینج کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے اور اس کا طریقہ کیا ہے یہ اتنی سی چیز کے لیے میرے جیسے ایک انپر جہل آدمی بھی یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ جی ہم نے قانون یہ پڑھا ہے جی آپ کے جو بنانے والے تھے انہوں نے یہ بنایا کہ جی سکرٹ بیلٹ سے ہوگا تو وہ اگر آپ نہیں چاہتے تو آپ کو یہ قانون بدلنا پڑے گا یا کہے کہ جی ہمارے پاس پاور ہے قانون میں پاور دیتا ہے ہم اس کو چینج کرتے ہیں اتنی سی بات ہے ستارہ دن ہو گئے ہیں اس پہ روزانہ وہ کہہ کہتا ہے سمات ہو رہی ہے سمات ختم ہو گئی ڈراما لگتا ہے اور سارا اور ٹی وی پہ آگے صاحب کو وہی وہ لڑا کے ککڑ بیٹھ جاتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ وہ جو آنا وہ شروع ہو جاتے ہیں جی تو یہ ڈراما بازی بھی بندوں نہیں چاہیے یہی جج ہیں جنہیں نظریہ ضرورت کے تیار جنہیں مشرف کو بھی جائز قرار دے دیا زیا اللہ کو بھی دے دیا اور ہر معاملے میں یہ جو آنا کرتے رہے ہیں تو اب اس میں بھی یہ نظر آ رہا ہے صاحب کے حکومت وقت کو کچھ کمپتوں کے کہنے پر یہ فیور دینا چاہ رہے ہیں تو دے دو بھئی اہمیں پھر انہا ڈراما کرنے لڑ کیے جتا دیو نو فیز نو تاڑا پیرا شوٹ لیڈر ہیں تو آگے بھی پیرا شوٹ ہم پہ رہی ہیں مسلط وہ تو شروع دن سے رہی ہیں تو نئی بات کیا ہے تو اس پہ بات کرنا بھی ویسے فضول ہی تھا لیکن کرنی بنتی تھی کیونکہ ایسی بات میں نے سنی نہیں کہ اس نے تنقید کیوں ججہوں پہ وہ ان کی وہ کہتے ہیں سماعت پر بیسے تو ہوتی ہیں لیکن تنقید کوئی نہیں کرتا ڈڑتا ہے تو مندو کا دا ڈارے پائی پاکستان آمان کا وقت وقت تو ہی نہیں ڈال دا کیس لاکر دو دن اندر کر دو گئے کوئی نہیں ڈال آنگی اللہ خیر صلی اللہ اچھا تیسری ایک بات جو بڑی مجھے صبح صبح مجھے نظر آئی تو کافی اس کا ٹرنٹ چل رہا ہے سوشل میڈیا کے اوپر وہ ہے کہ لاہور کی وہ مسجد ہے کوئی وزیر خواہ مسجد اس پہ کوئی دمال وغیرہ ڈالیا یا کہہ لے ڈانس کیا ہے اس میں ایکٹر شان تھا آہ وہ کامران لشاری وہ بیروکریٹ جو ہیں وہ تھے اور فاہد چودری اس پہ بڑا ٹرنٹ چل رہا ہے کہ جی فاہد چودری کو مافی مانگنی چاہیے استیفہ دینا چاہیے مشتاق کہہ رہا مشتاق کامران لشاری کو نکالنا چاہیے اور شان کے خلاف اور ایک عجیب قسم ٹرنٹ چل رہا ہے تو یہ پھر میں کہوں گا آپ کو کہ یہ جو جب سے یہ بندہ ہی جو ہے نا وہ دانشور بڑھ گیا ہے اور ہم جو ہے نا جہل لوگ اور زیادہ تر نائنٹی پرسن جو ہے نا وہ کاپی پیسٹ کاپی پیسٹ اور فارور کرتے ہیں اور اس کے باتیں کرتے ہیں ابھی پہلے تو صرف آپ وہ ویڈیو دیکھ لیں اگر وہ ویڈیو دیکھیں گے تو آپ کو نظر آ جائے گا کہ بقیدہ وہ جو وزیر خان کی مسجد ہے وہ نظر آ رہی ہے اس کے گیٹ لگا ہوا ہے جنگلے کا گیٹ جو بند ہوتا ہے اس کے بعد آگے سیڑھییں ہیں اور یہ جو مسجد وزیر خان ہے یہ مسجد جو ہے یہ باہر کا جو اس کا ہاتھا چار دواری یہ ایکچولی گوڑوں کا استبل ہوا کرتا تھا تو میں نے کہو کہ پھر اس پر تھوڑی سی سرچ بھی کی سٹڈی بھی کی تو یہ جب وہ مسجد بنی تھی تھی چار سو سال پہلے تو وہ اس وقت کاریت ہوتی تھی نہیں تھی تب گوڑے گوڑوں پہ لوگ آتے تھے امیر لوگ یا جو عمرہ ہوتے تھے تو یہاں وہ گوڑے بانتے تھے باہر تو جیسے کار پارکنگ آج ہوتی ہے مسجدوں کے باہر یا دوسرے یہ گوڑوں کا استبل ہوتا ہے یا ہورس پارکنگ کہلے ہوتا تھا تو مسجد بالکل لیڈ ہے تو آپ دیکھیں ابھی بھی تو مسجد جو ہے وہ پورا اس کا گیٹ لگا اس کے بعد سیڑھی ہیں اور یہ بعد میں ہاتھا ہے اور اس میں ابھی بھی لوگ جوتے سمیت یہاں جاتے ہیں اور سارا کچھ ہوتا ہے اور اس کے بعد جا کے مجھے لوگیں کہ جنگلے کا گیٹ نظر آ رہا ہے وہاں جوتیوں تار کے اندر جاتے ہیں دوسرا پھر اس مسجد کے اندر دو مزار ہے ایک میں خیال وہ بادشاہ ہیں کہ ان کا کوئی بیرکیف اس کے اندر دو مزار ہے مسجد کے اندر تو وہ دونوں مزاروں پہ ہر جمعہ رات کو ہر جمعہ رات کو جو ہے نا وہاں ان کا دول بھی آتے ہیں دمال بھی پڑتی ہے اور وہاں جب میلہ ہوتا ہے تو وہ کوالیم غرابی ہوتی ہیں تو اس لیے یہ کوئی بانی اور اشان جو ہے ہمارا ایک اچھا ایکٹر ہے ایک پاکستان کا ہیرو ہے اس کے بعد کامران لشاری جو ہے اس نے لاہور میں کتنا کام کیا ہے کتنے اس نے باغات اور یہ بہت سارے ایک اچھا ابو فاد چود رہی ہے وہ بھی چلو چاہے وہ لوٹا ہے ایک پارٹی سے دوسری میں جمپ لگاتا ہے لیکن پہلے ایشو تو دیکھے کیا ہے تو وہ جو جگہ ہے وہ مسجد کا حصہ نہیں ہے وہ ایک پارکنگ پلیس ہے آج بھی وہ اور وہاں ہر جمعہ رات کو یہ کام ہوتا ہے بس کسی نے وہ ویڈیو بنا لی کہ وہ شاہروں ناچ رہا اور وہ ہم لشاری ہے اور وہ فاد وغیر آیا ہے اور وہ پتہ کیا تھا وہ تھا کہ آپ کا اور ہمارا شہر لاہور جو انٹرنیشنل ٹوریزن ڈپارٹمنٹ نے لاہور کو پچاس جو شہر ایسے ہیں جو ریفر کی ہیں ٹوریزم کے لیے تو اس کے وہ جو انہوں نے شاہر کی ائرپورٹ وہ ٹوپ ففٹی ٹوریس پلیس میں آیا تھا تو اس کی ایک تقریب تھی تو وہ تقریب کیونکہ وہ مسجد وزیر خواہ بھی ایک ٹورسٹ پلیس بھی ہے وہ ایک ہسٹوریکل مسجد ہے وہ ایک اساسہ ہے تو وہاں ایک تقریب تھی سلسلے میں تو ہمارے لوگ لانت ہے یار بسے سارتے بھی کہ ایک خوشی منانتی بھی جائے کہ لاہور آگیا اور کلچر دوں آہ ہونا چاہیے تھا لوگانوں نے مسوت پغام دیئے کہ لوگانوں کا یورپین آہ دوسرے کے تھے آؤ اسی عورتے پاہتا لو جی آئے کب تک ہم اسے کرتے رہیں گے آگے کوئیسٹن آپ کے لئے ہے سوچنے کا سوچو جی اور جینے دو اللہ حافظ